دجال کے قتل کے بعد لوگ امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے اسی دوران اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تمام مومنوں کو ماؤنٹ سینہ یعنی کوہ تور پر لے جائیں وہی جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے کیونکہ اب کچھ ایسے وحشی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی قوم ان سے لڑ نہیں سکے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو ماؤنٹ سینہ کے قلعے میں لے جائیں گے اور وہی رہیں گے پھر یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے تبر کے کنارے سے گزرے گا تو اس کا پانی پی کر اسے خوشک کر دے گا اور جب دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو سوچے گا کہ وہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں وہ چونٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے اور زمین پر تباہی مچائیں گے زمین پر ہنگامہ اور قتل و گارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے ہم نے زمین کی تمام مخلوقوں کو قتل کر دیا ہے اب ہم آسمان والوں کو مار ڈالیں گے اور پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے قدرت کے طریقے عجیب ہیں ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے ایک طرف وہ اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماؤنٹ سینہ کے قلے میں ٹھہرے ہوں گے جہاں انہیں اس قدر شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کے سرگائے کی قیمت سو سونے کے سکوں سے کہیں زیادہ ہوگی اس نازک موڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے جراسیم پیدا کرے گا جس سے وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ماؤنٹ سینہ سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوگی وہ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ایک تیز ہوا بھیجے گا اور ایک قسم کے پرندے آئیں گے اور لاشوں کو اس جگہ لے جائیں گے جہاں اللہ انہیں لے جانے کا حکم دے گا ان کے تھیر اور کمان اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مسلمان ان کو سات سال تک آگ کی لکڑی کے طور پر یوز کریں گے اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو برابر کر دے گی اب اللہ زمین کو پھل پیدا کرنے کا اور آسمان کو اپنی نیمتیں برسانے کا حکم دے گا اللہ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک انار کو لوگوں کا ایک گروہ اچھے سے کھا سکے گا اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک مسلمانوں کی امامت کریں گے اور دنیا میں انصاف سے حکومت کریں گے ان چالیس سالوں میں دجال کے قتل کے سات سال بھی شامل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے مدینہ کے قریب روحہ نام کی ایک جگہ کے راستے مکہ جائیں گے ان تمام واقعات کے ہونے کے بعد وہ وفات پا جائیں گے مسلمان ان کو روزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یمن کا رہنے والا قبیلہ قہتان سے جہجہ نام کا انسان خلیفہ بنے گا اس کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے جن کے دور میں کفر پھیلے گا اس دوران ایک گھر مغرب میں اور دوسرا مشرق میں زمین میں دھنس جائے گا جہاں تقدیر کے منکر رہتے ہوں گے پھر ایک عجیب قسم کا دھما آسمان سے نیچے زمین تک پوری دنیا کو سیاہ کرتا ہوا نظر آئے گا یہ چالیس دن تک جاری رہے گا اور مومنوں کو تھنڈا کرے گا اور کافروں اور منافقوں کو بے ہوش کر دے گا کچھ ایک دن بعد ہوش میں آ جائیں گے کچھ دو دن بعد اور کچھ تین دن بعد اور پھر زولہج کے مہینے میں ایک رات قربانی کے دن کے بعد آئے گی جو اتنی لمبی ہوگی کہ بچے رونے اور نوحہ کرنے لگیں گے مسافر تھک جائیں گے اور مویشی چرنے کے لیے بہت بے چین ہوں گے لوگ روئیں گے اور معافی مانگیں گے آخر کار سورج تقریباً تین یا چار راتوں کے بعد مغرب ستلو ہوگا جیسے چاند گرہن بے چینی کی حالت میں ہلکی سی روشنی ڈالتا ہے یہ آسمان کے درمیان تک جائے گا اور پھر واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا اس کے بعد سورج ہر روز مشرق میں تلو ہوگا قیامت کی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی توبہ کے دروازے سب سے